بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ایک اور حدیث لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہیں اور ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں کیونکہ نیکی کا کام پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے آج کی جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے 2697 نمبر پر اس کا جو ہے وہ حوالہ نمبر ہے اور سنن عبر ماجہ میں 3845 نمبر پر یہ ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کا خزانہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جو دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کہوں جب اپنے رب سے مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ کہو اللہم مغفر لی ورحمنی وعفنی ورزکنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر مجھے آفیت دے اور مجھے رسک دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو فرماتے وقت ایک انگلی بند کرتے جاتے تھے تو سب انگلیاں سب بند کر لیں صرف انگوٹھا مبارک رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چار کلمیں تیرے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فیدے ان چار کلمات میں اکٹھے کر دیئے گئے ہیں تو ناظرین آج کے دور میں ہم یہ پڑھ کر دنیا اور آخرت کے خزانے اکٹھے کر سکتے ہیں یعنی ہمیں بھی پڑھنا چاہیے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ وہ کلمات ہے چار جو ہم نے پڑھنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے خزانے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جو حدیث کی بات ہوتی ہے وہ بالکل حق ہوتی ہے سچ ہوتی ہے آپ اس نسخے کو ازمائیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پاگام جو ہے وہ پہنچ جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ